سو گھائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ فین کے پاس ایشن پیرلیس سیکریٹ بوڈی اور پریموڈیل سیکریٹ بوڈی تھی جسے اس ایرہ میں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے تھے ایلڈر وہ فین کو اپنے پیرڈائس میں نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن پیرنگ بوک کی جد کی وجہ سے وہ فین کو بھی اپنے سال لے گئے تھے ایلڈر نے بھی اپنے پیرلیس کے لیے اسٹوڈینٹس کو چوز کر لیا تھا اور سب وہاں سے چلے گئے تھے ایلڈر وہ فین اور پیرنگ بوک کو لے کر اس پر دوئنس پیرلیس میں آ گئے تھے پھر اب ہم ایلڈر وہ کو دیکھتے ہیں وہ فین اور پیرنگ بوک کو ایک ہاؤس پر لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج سے تم دونوں یہی رہوگے آج تم آرام کرو کل سے ہم تمہارا کرٹیویٹ شنٹ کر دیں گے یہ کہہ کر ایلڈر وہاں سے چلے جاتے ہیں فین اور پیرنگ بوک اس ہاؤس کے اندر جاتے ہیں ہاؤس کو دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں فین کہتا ہے کہ ہمیں اپنے کرٹیویٹ شنٹ پر دیان دینا ہوگا تا ہے کہ ہم ورڈ کے بارے میں جان سکیں اور اس کے رولز کو سمجھ سکیں مجھے برا بروسہ ہے کہ ایک دن ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم واپس گھر آجانے کا راستہ بھی ڈھون لیں گے پیرنگ بو کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو بینہ ہارڈ ورک کیے ہمیں کچھ نہیں ملے گا اس لئے ہمیں میند کر کے آگے بڑھنا ہوگا اگلے دن فین اور پیرنگ بو ایلڈر وہاں کے پاس چلے جاتے ہیں ایلڈر وہاں کہتے ہیں کہ اگلے سال میں تم دونوں کو ایمورٹیلیٹی پاتھ پر چلنے میں مدد کروں گا جس سے تم ایک کلٹیٹر بن جاؤگے آج سے تم دونوں کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا اور ایک دن سفرنگ سی سپرنگ آف لائف کی مدد سے ابرے گا جس سے تم ڈیوائن بریچ کو پار کر کے پر میتہ دک پہنچ جاؤگے ویل اور سی ریال میں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے تمہیں سیکٹی کی ٹیچنگ اور کارٹیویشن کو پرا کرنا ہوگا یہ کہہ کر ایلڈر ان دونوں کو ایک ایک گیلکسیر کی بوٹل دیتے ہیں وہ کہہ دیں کہ یہ ہنڈر ڈرپز لیکویڈ ہے اسے ہنڈر ڈرپز کے ایسینس کو ریفائن کر کے بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے اور سفرنگ سی کو اپن کرنے میں تمہاری مدد کرے گا ہمارے سیٹ کے اسٹوڈینٹ کو تین مہینوں میں صرف ایک بوٹل ملتی ہے فین پوچھتا ہے کہ میں پیراڈائس کا اسٹوڈینٹ نہیں ہوں تو آپ نے مجھے لیکوٹ کیوں دیا ایلڈر ہو کہتے ہیں کہ تمہاری فیزیک کافی سپیشل ہے اور تم سیکٹر میں آ چکے ہو میں نے تم سے پرومیس کیا تھا کہ بھلے ہی تم میرے اسٹوڈینٹ نہیں ہو پر پھر بھی میں تمہیں دوسرے اسٹوڈینٹ کی طرح رکھوں گا اور تمہارے ساتھ بے سائی بڑھتاؤں کروں گا اگر تم محنت کرو تو شاید فیوچر میں تمہیں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے پینگ بو ہنڈر ڈرپز لیکوٹ کو پینے لگتا ہے پر ایلڈر ہو اسے روک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں ایک نورمل انسان ہو اسے لئے ابھی تم ہنڈر ڈرپز لیکوٹ کو نہیں پی سکتے ابھی تمہیں اپنے بوڈی کو اسٹرونگ کرنے کی جورت ہے اسے لئے ابھی تم اپنے فیزیک کو ہارٹ ٹریننگ کے ساتھ اسٹرونگ بناو تاکہ تمہارا فیوچر کرٹیشن آسان ہو سکے ایلڈر ہو کی بات مان کر فین اور پینگ بو اپنے فیزیک کو اسٹرونگ بنانے کے لئے ہارٹ پریکٹس کرنے لگتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں اور ایکسرسائج کرتے ہیں پینگ بو اپنے ایک پنچ میں ٹری کو نیچے گرا دیتا ہے دونوں ٹری کے ٹرنگ کو اٹھا کر فلائنگ پلیٹ فارم پر چلتے ہیں تاکہ ان کا بیلنس بن سکے شروعات میں انہیں کافی پریشانی ہوتی ہے پر پھر کچھ وقت پریکٹس کرنے کے بعد وہ آسانی سے ٹرنگ کا بندل اٹھا لیتے ہیں پھر ہم تین مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں فین اور پینگ بو فوریسٹ میں اکلے بیٹھے ہوئے تھے روز روز سویٹ پوٹیٹو کھا کر وہ کافی پریشان ہو گئے تھے پینگ بو کہتا ہے کہ آخر کار اس پیڑ روین سے پیراڈائس میں ایک کک بھی نہیں ہے میں روز روز سویٹ پوٹیٹو اور رائس کھا کر پریشان ہو گیا ہوں اب انہیں کھانے سے میرا پیٹری نہیں بڑھتا ہے اب مجھے میٹ کھانا ہے فین کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اگر ہم روز ویجی ٹیبلز کھاتے رہے تو ہماری بوڈی میں پروٹین کی کمی ہو جائے گی جو ہمارے کلٹیوشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں سے ایک چھکار مل جائے تو ہم اسے بھون کر کھا سکتے ہیں ان کے پاس میں ایک ووٹر فول تھا جس میں بہت ساری ریٹ کراؤنڈ کرین برڈز تھی انہیں دیکھ کر پینگ بو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کس ورڈ میں چکن ہوگا پر یہاں پر بہت ساری کرین برڈز سے ہمیں انہیں بھون کر کھا سکتے ہیں فین اور پینگ بو جائیوں میں چپ کر کرین برڈز کو دیکھنے لگتے ہیں پینگ بو ایک کرین برڈز کو پکڑ لیتا ہے اور فین اسے ایک بیگ میں ڈال دیتا ہے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج انہیں میٹ کھانے کے لیے ملنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں ایک جائنٹ کرین آ جاتی ہے پینگ بو اور فین شانتی سے وہاں سے جانے لگتے ہیں پر بے کے اندر سے وہ کرین برڈ آواز کرنے لگتی ہے اس کے آواز سن کر جائنٹ کرین کو بہت گصہ آتا ہے جسے دیکھ کر فین اور پینگ بو وہاں سے بھاگ جاتا ہے جائنٹ کرین بھی ان کے پیچھے جاتی ہے وہ جائنٹ کرین پینگ بو پر اٹیک کرنے ہی کوش کرتی ہے پر فینگ بو ایک ٹریپا لٹک کر اسے بھج جاتا ہے اور آگے جا کر دونوں کھائی سے نیچے لٹک جاتے ہیں پینگ بو کہہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ جائنٹ کرین اتنی زیادہ خطرناک ہوگی اب ہم کیا کریں گے ہم اس چھوٹی کرین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بعد ہمیں میٹ کھانے کے لیے نہیں ملے گا فینگ بو کہہتا ہے کہ ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے جلدی یہاں سے بھاگو ورنہ جائنٹ کرین ہم دونوں کو پکڑ کر مار دے گی اور ہم کچھ بھی نہیں کرکنے فینگ کہہتا ہے اس سے نیچے کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور پینگ بو بھی اس کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے وہ جائنٹ کرین ان پر اٹک کرنے کے لئے آتی ہے اسے بستے ہوئے وہ دونوں خائی سے نیچے اترنے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے وہ دونوں فلائنگ پلیٹ فوم پر آ جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ماؤنٹین کے دوسری طرف جانے لگتے ہیں جائنٹ کرین ان پلیٹ فوم پر اٹیک کر کے انہیں نیچے گرانے ہی کوشش کرتی ہے پر وہ دونوں بچ جاتے ہیں جائنٹ کرین لگاتار پینگبو کے پیچھے آ رہی تھی اسی لئے وہ کرین کا بیک فین کو دے دیتا ہے جس وجہ سے جائنٹ کرین فین کے پیچھے پڑ جاتی ہے فین اور پینگبو تیجی سے باہ کر آگے آ جاتے ہیں اور پینگبو کی ٹہنی کو پکڑ کر پیچھے کر لیتے ہیں جیسے جائنٹ کرین ان پر اٹیک کرنے کے لئے آتی ہے وہ دونوں اس ٹہنی کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ ٹہنی جائنٹ کرین سے جا کر ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتی ہے اور اسے بہت گصہ آتا ہے پینگبو بیک کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر وہ جائنٹ کرین اس پر اٹیک کر دیتی ہے اسے بچنے کے لئے پینگبو ایک ٹریپر چڑھنے لگتا ہے جائنٹ کرین اپنی چونس سے ٹریپر اٹیک کرتی ہے جسے دیکھ کر پینگبو بہت زیادہ دھر جاتا ہے اور ٹریپر چڑھ کر بھیڑ جاتا ہے پر جائنٹ کرین اپنے ایک ہی اٹیک میں اس ٹرینی کو توڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے پینگبو نیچے گرنے لگتا ہے پر فین اسے پکڑ لیتا ہے جائنٹ برٹ ان پر اٹیک کرنے کے لئے آتی ہے پر فین اپنے ایک ہی پنچ میں اسے دور کر دیتا ہے یہ دیکھ کر پینگبو خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جائنٹ کرین بہت زیادہ پارفول ہے پر پھر بھی تم نے اپنے ایک ہی پنچ میں اسے دور کر دیا تم سچ میں بہت زیادہ شٹرونگ ہو تب ہی جائنٹ کرین اپنے ویس کو جور سے ہی لاتی ہے جس کی فورس کی وجہ سے فین دور جا کر گرتا ہے جائنٹ برٹ فین پر اٹیک کرنے لگتی ہے پر پینگبو اس کا کلوک پکڑ کر اسے روگ لیتا ہے پینگبو جائنٹ کرین کو گھما کر دور فینگ دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے چکر آنے لگتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر پینگبو بے کو لے کر فین کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کچھ وقت بعد جائنٹ کرین نورمل ہو جاتی ہے وہ فورسٹ میں فین اور پینگبو کو ڈھوڑنے لگتی ہے پر اسے وہ دونوں نہیں ملتے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ جور جور سے رور کرنے لگتی ہے پینگبو اس چھوٹی کرین والے بے کو اٹھا کر اپنے ہاؤس کی طرف جا رہا تھا پر اچانک اس بے کا وجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے وہ بے کو نیچے رکھ دیتا ہے اور فین کو اس کے بارے میں بتاتا ہے فین کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کرین بھی دیرے دیرے جائنٹ کرین میں ٹرانسوم ہو رہی ہے اگر ایسا ہو گیا تو ہم دونوں جندہ نہیں بچوائیں گے وہ دونوں جلدی سے بے کو کھول کر اسے دیکھتے ہیں پر بے کے اندر کوئی کرین نہیں تھی اس کے اندر سے وائٹ اسموگ باہ نکلتا ہے اور اس کی مدد سے ایڈرہ وہ وہاں آتے ہیں انہیں دیکھ کر فین اور پینگ بو ہیران ہو جاتے ہیں ایڈرہ وہ کہتے ہیں کہ سپیٹ روئنس پیراڈائیس کے سب ہی انیمالس کے اس ریچل ویجڈم حاصل کر لیا ہے تو آئے کے ریکار میں تمہیں ایسی بے کوفی کیسے کرنے دے سکتا ہوں اس لئے میں نے اس کرین کی جگہ لے لی اگر لو انفورسمنٹ کے ایڈرہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چل گیا تو تمہیں بہت کڑی سجا دی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس پیٹ روئنس پیراڈائیس سنڈ بھی نکال دے میں نے تم دونوں کو اس جائنٹ کرین سے فائٹ کرتے ہوئے دیکھا جس سے مجھے پتا چلا کہ تین مہینوں میں تم دونوں نے کافی پروگریس کی ہے پر ابھی بھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے وہ پینگ بو سے کہتا ہے کہ تم بہت ہی جار ٹیلینڈیڈ ہو پر تمہارا نیچر بہت کھراب ہے جس کی وجہ سے تم بہت ہی جلدی گصہ ہو جاتے ہو اور گصے میں غلط فیصلے لیتے ہو اگر تم نے ان سب چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا تو میں تمہارے فیوچر کلٹیویشن میں کافی پریشانی کھڑی کریں گے ایر ڈاوو فین سے کہتے ہیں کہ تم بہت سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہو پر افسوس کی بات ہے کہ تم ایک سکسیسول کلٹیویٹر نہیں بن سکتے کل ایک کمپیٹیشن شروع ہونے والا ہے اسی لئے تم دونوں وہاں جا کر دوسرے اسٹوڈینٹ سے سیکھنا اگلے دن فین اور پینگ بو ایر ڈاوو کے پاس آ جاتے ہیں ایر ڈاوو دونوں کو پیراڈائز کے رینہ میں لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی سیٹ کے اسٹوڈینٹ ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں اور جو وینر بنتا ہے اسے انڈرڈ افزیلکسی ملتا ہے وہاں بہت سارے اسٹوڈینٹ پریکٹس کر رہے تھے انہیں دیکھ کر پینگ بو خوش ہو جاتا ہے ایر ڈاوو کہتے ہیں کہ یہ سبھی سفرنگ سی کے کلٹیویٹر ہیں سفرنگ سی کے اوپن ہونے کے بعد ان کے ڈیوائن پیٹن کو کنڈنس کیا جس کی مدد سے وہ ان ڈیوائن پیٹن کو ویپنس میں ٹرانسوم کر سکتے ہیں پینگ بو پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں انا کب سکھائیں گے ایر ڈاوو کہتے ہیں کہ جب تم سپنگ لائف ریالم میں پہنچ جاؤ گے تو تم ہواب میں اٹھ سکتے ہو اور گائے بو سکتے ہو اس وقت تمہارے ڈیوائن پیٹن بھی بہت پارفول ہو جائیں گے تب ہی کوئی تیجی سے اٹھ کر پیراڈائس میں آتا ہے انہیں دیکھ کر ایر ڈاوو کہتے ہیں کہ تم دونوں یہی رکھو میں کچھ وقت میں آتا ہوں یہ کہہ کر ایر ڈاوو پیراڈائس میں چلے جاتے ہیں وہاں اسپیٹ روئنس پیراڈائس کے سیکٹ لیڈر دو ایڈرس کے ساتھ آئے تھے ایر ڈاوو انہیں ریسپیٹ دیتے ہیں سیکٹ لیڈر ایر ڈاوو اسے کہتے ہیں کہ روئنس میں گھومتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ جلدی کوئی سٹیچر ٹریجر سامنے آنے والا ہے ہمیں ہول میں چل کر اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے فین اور پیرنگ بو پیراڈائس کے سٹوڈینٹ کے فائر دیکھ رہے تھے ہان فیہو اپنے اپونینٹ کو آسانی سے اراد دیتا ہے اور سائیڈ میں جا کر بھیڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی لین اور یون اس کے پاس آ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں فین اور پیرنگ بو ان کے پاس سے گجر رہے تھے انہیں پریشان کرنے کے لیے فیہو اپنی سوٹ کو تیجی سے ان کے پاس بھیجتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں اپنی سوٹ کو کنٹرل نہیں کر پایا اس سے پیرنگ بو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ فیہو پر اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے پریون ایک ایک مار کر اسے دور کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے سینئر ہان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے بہتر ہوگا کہ تم ان سے معافی مانگ لو لیکن پیرنگ بو اسے معافی نہیں مانگتا وہ ایک پیلر سے یون پر اٹیک کر کے اسے دور گرا دیتا ہے اور اس پیلر سے فیہو پر بھی اٹیک کرتا ہے لیکن فیہو اپنی سوٹ کی مدد سے اس پیلر کو توڑ دیتا ہے اور اسے پیرنگ بو پر اٹیک کر دیتا ہے فین پینگ بو کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کی سوٹ کو روکنے ہی کوش کرتا ہے جس کی وجہ سے فین اور پینگ بو دونوں پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور وہ سوٹ بلاسٹ ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی